ایک پرسن پوچھا کیا آپ نے کہا تھا بھارت کے اندر اتنا پرواؤسالی یہ روک جو پھیلا ہوا تھا یہ نہیں ہوگا لیکن اب کیوں ہوا یہ پرواؤسالی ایسا کیوں ہوا یہ شوال آیا تھا تو آپ نے شاید خوز نہیں دی آپ نے شاید آگڑے بھی نہیں دیکھے سوالو دیکھ بھی لیے ہوں لیکن آپ شاید سائنس کو نہیں جانتے جب یہ پھیلا جتنے لوگ مرے وہ اس کی کارنے سے نہیں مرے آپ کو دیرے دیرے آنے والے ورشوں میں گیان بھی ہو جائے گا دس ورش بعد بیس ورش بعد جب یہ خود چلے گی ری سرچ ہوگا پتا چل جائے گا وہ جو ٹائم تھا ایک دم سے ٹائم چینج ہوا نوسم چینج ہوا لوگوں کو آپ جانتے بھی ہوگے بھارت کے اندر ہر سال چالی سے پچا ہزار لوگ پھلو سے مر جاتے ہیں بھارت کے اندر لاکو لوگ ڈینگو سے مر جاتے ہیں بھارت کے اندر کڈنی جو خراب ہوتیوں سے مر جاتے ہیں بھارت کے اندر ٹی وی سے مر جاتے ہیں اور ساتھ میں ملیریا بھی آ گیا تھا ڈینگو بھی آ گیا تھا وائرل بھی آ گیا تھا ٹائم وائر بھی آ گیا تھا اور موسم چینج ہونے کے کارن موسم کی انہیں کو روگ آ گئے تھے جب ہلکا سا بھار ہونے لگے تو یہ منوشیہ بڑا ڈرپوک سبھاؤگا ہوتا ہے اتنا ڈرپوک ڈر اندر میں ہوتا ہے اس شریر کے اندر میں ایک دم سے کہ میں بھی بیمار ہو گیا جب آپ شریر کے اندر کوئی بھی ایک دم سے ایکٹیویٹی ہوگی بھے کی ایک دم ایکٹیویٹی ہو گشے کی ایک دم ایکٹیویٹی ہو تو ہمارا جو شریر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہارمون ریلیج کرتا ہے اندر سے اور جتنا زیادہ ہارمون ریلیج ہوتا ہے ہمارا شریر کے اپرو اتنا زیادہ پرباو ہوتا ہے اور جب ہم بہبیت ہونے لگتے ہیں جتنا زیادہ ہو ہوں گے اتنا ہی یہ زیادہ پربھاؤ کرے گا اور جب یہ پربھاؤ کرے گا اس شریر کے اوپر تو ہارمون ریلیز ہوگا اور ریلیز ہوگا تو اندر میں جہر بننا شروع ہو جائے گا جب اندر میں جہر بنے گا تو جہر کا رجل ڈاپ جانتے ہیں کیا ہوگا لوگ بیماری سے نہیں مرے جب ریشرت سامنے آئے گا پتا چل جائے گا کیونکہ ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلے مہینے کہ آپ دیکھ لینا آپ کے پاس پڑھی ہوگی وہ ویڈیو کہ آپ ریشرت دیکھ لینا دس دن کے اندر ٹائم ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے تو جب بول دیا تو ہم اپنے بات سے بدلتے نہیں ہیں ہم پریاس کرتے ہیں کہ جو بول دیا وہ پورا کیا جائے تو جو یہ سسٹم ہے آپ لوگوں کی سمجھ سے پرے ہے آپ تو ابھی تک شریر کو ہی نہیں جان پائے آپ تو اپنے شریر کو ہی نہیں جانتے اس کے اندر کیسے کیسے آرمون ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی ناڑیاں ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کے اندر کتنی ناڑیاں ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنے اس کے اندر رت کے کڑھ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک ایک چیز جتنی رہشے میں بنا دی گئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے جب آپ سائنس کی خوز کروں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا لیکن سائنس بھی یہ بول کر کے مون ہو جاتا ہے کہ ہماری خوز ابھی تک یہیں ہوئی ہے یہ نہیں کہتا کہ ہماری خوز پوراں ہو گئی وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری خوز بس یہیں تک ہوئی ہے آگے ہم نے خوز نہیں کی ہے ابھی خوز باقی ہے لیکن جو ہمارے ریشی مونی تھے جنہوں نے ویدوں کی رچنا کی تھی ان کی خوز دیکھئے آج سے بھی اس ٹائم کے اوپر کیسی کیسی انہوں نے خوزے کی تھی آپ وید کو اٹھا کر کے دیکھئے خوز کیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں سے خوزے ہو رہی ہیں جو بڑے بڑے ویکیانک ہمارے ویدوں کی اور دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے سائنٹیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں کوئی تو پورا تتو ہے جس کی خوز آج تک بھی نہیں ہے یہ سائنس کر پایا ہے یہ سائنس یہ پریے کی بات ہے یہ بات خوز کی ہوتی ہے سائنس اس دشا میں ابھی کام نہیں کر پایا ہے سائنس ابھی اس ستیتی میں نہیں پہنچ پایا ہے جہاں تک اسے جانا چاہیے سائنس تو کیولے ایک برمان کی بھی خوز نہیں کر پایا ہے آپ پڑھتے ہوں گے پیپر دیکھتے ہوں گے ٹی وی سمچار وغیرہ کہ ہر دو چیار مہینے بعد سائنس یہ کہتا ہے ایک گرہ اور مل گیا آپ کی بار منگل سے بھی بڑا مل گیا آپ کی بار سوریہ سے بھی بڑے دو سوریہ اور مل گئے کیا آپ کو پتائیں چیزوں کا آپ خوز نہیں کرتے آپ ڈھونڈتے نہیں آپ جب سور منڈل کا ہی سوائیو منڈل کا ہی نہیں پتا سائنس کو ایک برمان کی بھی خوز نہیں ہوئی ہے ابھی تک سائنس سے تو وہ انت انت برمانوں کا مالک ہے اس کی خوز تک ایسے پہنچو گے جب سبت کتنی سبتی ہوتی ہے سبت کتنی جو سبت کا بھی آپ جانتے نہیں کتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے جو شدوں کے سبت ہوتے ہیں جو انہوں نے بول دیا وہ گونجتے رہتے ہیں آج بھی سائنس خوز کر رہا ہے کہ آپ کے دورہ جو یہ چھوڑے گئے سبت ہیں جو آپ اپنے موں سے سبت چھوڑتے ہیں یہ برمان کے اندر کٹھے ہو رہے ہیں انیکو انیکو سبت لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سبت ہیں ہوا کے اندر گونجتے رہتے ہیں ہوا کے اندر گونجتے رہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے انچی جو کہا آپ کو شاید نہیں معلوم ہوں آپ نے کھوز نہیں کی آپ کو پتا ہے گیتہ کے اندر جو سلوک بولے گئے تھے ان کو بھی سائنس پکڑنے کا پریاز کر رہا ہے کہ کس پرکار سے ان کو پکڑا جائے کہ اس سمیہ کے اوپر جو سلوک بولے گئے تھے کیسے ان کی کھوز کی جائے کیسے ایک ایک سبت کو اٹھا کر کے سبتوں میں پیرویا جائے کس پرکار سے یہ کیا جائے آپ کو پتا ہی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو تو یہ ستھل شریر کا ہی نہیں معلوم سکسل شریر تک آپ کیسے پہنچو گے جب آپ ستھل شریر کے بارے میں جاننے لگ گے تب ہی آپ اندر میں اتھروں گے ابھی تو ستھل کا نہیں پتا ستھل کے بعد کارن ہوگا کارن کے بعد ستھل شکسم کارن مہا کارن گیان دے ہی بھی گیان دے ہی انیک وہ شریر ہیں کیونکہ یہ جو ستھل اور کارن اس کے بیچ میں ایک شریر ہوتا ہے جو کڑی ہوتا ہے کڑی ہوتا ہے بیچ کی اور جو وہ بیچ کی کڑی ہے وہی اس کے واگے بٹانے کا پریتن کرتی ہے اور وہاں لے جانے کا پریتن کرتی ہے اگر یہ بیچ کا سکسل شریر ہٹا دیا جائے اور اس کو توڑ دیا جائے تو کارن نہیں ہوگا اور اس چیتنا تک سیدھا ہی پہنچ جائے گا شریر ٹوٹتے ہی آتما الگ ہو جائے گی اور آتما الگ ہوتے ہی اس پرمتتتو کا جان ہو جائے گا آپ کو سائد ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے اور جب تک آپ کھو جو گے نہیں اس شریر کو آپ جلا دیتے ہو کیا ملتا ہے اس بھی نہیں لیکن سائنس یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی تتتو ہوتا ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو پرماتمتتو جس کو کہ کوئی تو آتما ہے کوئی تو ایسی وستو ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا سیس کچھ نہیں ہے کیا آپ نے کھوچ کی اس چیز کی سمد کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے آپ جب سمد کی طاقت لاکھوں شریروں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ہمارے رسی مونیوں نے ایک سمد کے دوارہ لاکھوں کی لاکھوں شینہ کی شینہ کو بھسن کر دیا ایک سمد کے دوارہ پوری پرچھوی کو ہلا دیا گیا ایک سمد کے دوارہ شاگر کو شگانے کا پریتن کیا گیا ایک سمد کے دوارہ ندیوں کا راستہ بدر دیا گیا کتنا تیز ہوگا اس سمد میں آپ سمد کے پربھاؤ کو نہیں جانتے سمد کا پربھاؤ یہ نہیں کہ جو سنرہ اسی کے اوپر ہوگا سمد کا پربھاؤ پورے برماند کے اندر ہوگا اس برماند سے پری بھی ہوگا اور جو یوگی جنوں کا سمد اتنا اوپر چل جاتا ہے اتنا اوپر کے لوگوں میں پہنچ جاتا ہے جس پرکار سے آپ جہاج کے دوارہ پرچھوی کو دیکھ سکتے ہیں جس پرکار آپ اور اوپر کے اوپگرہ میں جاتے ہیں تو اوپر کے لوگوں میں جاتے ہیں تو یہ پرماند دکھائی دینے پر لگتا ہے اسی پرکار سے جس کا جتنا سمد اونچا چڑھ چلا گیا جس کی جتنی زیادہ چڑھائی ہو گئی جو جتنے اوپر چلا گیا اس پرماند کے نزدیک یا ان لوگوں کو پار کر گیا اس کا سمد اتنا ہی مجبوط ہوگا اور اتنے ہی چھتر میں پرباؤ کرے گا آپ سوچنا سمد کیا چیز ہے تو آپ کھوز کرنا اور بینہ کھوز کیے کم ہی سبتوں کا پریوں کرنا اگر بینہ کھوز کیے سبتوں کا پریوں کروگے تو پھر بھس جاؤگے میں اتنا ہی کہوں گا کھوز کرو ہاں سوال کیجئے آپ کا حق ہے انہیں کو نیک سوال کیجئے جو بھی سوال کرو تو اس کا جواب دے دیا جائے گا لیکن بینہ کارن کے اور فسے ہوئے اور جو سوال ہی نہیں تو سوچ سمجھ کر کے پرسن کیجئے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا